سمیتہ پارٹیل ہندی سینما کی ان اداکاراؤں میں سے ہیں جنہوں نے انڈرسٹری میں بلے ہی بہت کم سمیں گزارا لیکن پھر بھی اپنی بہترین ایکٹنگ سے سینما جگت میں اپنی الگ پہچان استعپیت کی مراتی فلموں سے ایکٹنگ کریئر شروع کرنے والی سمیتہ نے بولی وڈ کی کلا فلموں میں بہترین اداکاری کا لوہا منوانے کے بعد سال 1982 میں آئی فلم نمک حلال سے کمرشل سینما میں قدم رکھا اور سال 1986 میں ماتر تیس سال کی عمر میں پہ یہ دنیا چھوڑ چل بسی نمک حلال کے ویسے تو سارے گانے بہت پرچلیت ہوئے اور انہی گانوں میں سے ایک گانہ تھا آج رپٹ جائیں تو ہمیں نہ اٹھائیو اس گانے میں سمیتہ پاتل اور امیتہ بچن کو بارش میں بھیگتے ہوئے رومینس کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور گانے میں سمیتہ جی کافی سندر بھی دکھی لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ گانہ شوٹ ہو جانے کے بعد اس گانے کی وجہ سے سمیتہ پاتل کو کافی پچتاوا ہوا اور شوٹنگ کے سمیں ہوئے واقعوں کو یاد کر کر کے وہ ساری رات روتی رہی اور اسی کے چلتے ان کی آنکھیں سوج گئی اور اگلے دن امیتہ بچن نے جب سمیتہ کو دیکھا تو وہ ان کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ سمیتہ کی رات بہت ہی خراب گزری ہیں اس لئے امیتہ بچن نے سمیتہ سے اداسی کی وجہ پوچھی تو سمیتہ پاتل نے بھی اپنے من کی ساری بات امیتہ بچن کے سامنے کھول کر رکھ دی اور پھر امیتہ بچن نے انہیں کافی اچھے سے سمجھایا کہ تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے یہ سب ہمارے کام کا حصہ ہیں اور کام تو ہر انسان کو کرنا ہی ہوتا ہے تمہاری یہ پہلی کمرشل فلم ہے اس لئے تمہیں ایسا لگ رہا ہے لیکن تمہیں ایک پروپیشنل کی طرح سوچنا چاہیے بھاؤناوں میں نہیں بینا چاہیے کیونکہ تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے اور اس واقعے کے بعد پھر امیتہ بچن اور سمیتہ پاتل میں کافی اچھی دوستی ہو گئی جبکہ سمیتہ پاتل کے پتی راج ببر اور امیتہ بچن میں کبھی نہیں بنی نمک حلال سے پہلے بھی سمیتہ پاتل اور امیتہ بچن شکتی فلم میں ایک ساتھ نظر آ چکے تھے اور اس فلم کے گانے جاننے کیسے کب کہاں میں ان دونوں کا ایک انٹیمیٹ سین بھی تھا اور اس فلم میں امیتہ بچن والا رول بھی پہلے راج ببر کرنے والے تھے اس کے بعد نمک حلال میں بھی ششی کپور والا رول پہلے راج ببر کرنے والے تھے لیکن کنی کارنوں کی وجہ سے جب راج ببر اس فلم کا حصہ نہیں بن پائے تو کارن امیتہ بچن سمجھے جانے لگے اور راج ببر اور امیتہ بچن کے بیچ کافی دوریاں آ گئے اور اس سمیتہ پاتل کی 1986 میں ہوئی ڈیت کے بعد راج ببر جب ریکھا کے قریب گئے تب بھی امیتہ بچن اور راج ببر کے بیچ کی یہ دیوار اور مضبوط ہوئی جبکہ سمیتہ پاتل اور امیتہ بچن کے بیچ آپسی سمنجے سے اتنا تھا کہ ایک رات سمیتہ پاتل کو سپنا آیا کہ امیتہ بچن کے ساتھ بڑا حادثہ ہو گیا ہے اس لئے امیتہ بچن کو سمیتہ پاتل نے رات کو دو بجے فون لگا دیا بات ہونے پر سمیتہ کو پتا چلا کہ امیتہ بچن بلکل ٹھیک ہے اس لئے دیان رکھنے کی کہہ کر سمیتہ نے فون رکھ دیا اگلے دن شوٹنگ کے دوران امیتہ بچن نے ان کے سارے مشکل شٹنٹ بڑے ہی دیان سے کیے لیکن پونیت اسر کے ساتھ ایک چھوٹے سے فائٹ سین کے دوران انہیں ایسی گمبیر چوٹ لگی کہ وہ مرتے مرتے بچے ویور اب تو آپ یہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ امیتہ بچن کے ساتھ یہ حادثہ کولی فلم کے سید پر ہوا تھا تو یہ تھا سمیتہ پاتل اور امیتہ بچن سے جڑا ایک دلچسپ قصہ آپ ہماری اگلی ویڈیو میں فلم سنسار کے کس ویک تیتر سے جڑے اسی پرکار کے کس سے جاننا چاہتے ہیں کمنٹ میں ہمیں ان کا نام ضرور مینشن کریں اور ایسے ہی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں دنیاوار